اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سی ٹی آئی کی میرن لسٹ کے حوالے سے کل آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ سی ٹی آئی کی میرن لسٹ لیٹ کیوں ہو رہی ہے تفصیلاً بات کریں گے سی ٹی آئی کی میرن لسٹ آن لائن ہوگی یا نوٹس بورٹ کے اوپر لگی گی کالیج کے نوٹس بورٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں تھوڑی لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں کیوں کہ اس کے بارے میں میں نے ویریفکیشن کی ہے کچھ انفرمیشنز کلیکٹ کی ہے یہ ساری انفرمیشنز آپ کے سامنے میں یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہے آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک باش کرنا ہے کچھ قوشنز بھی آپ کے مائن میں چل رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ میسجز آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مرلسٹ لیٹ کیوں ہوئی ہے اس کے علاوہ مرلسٹ اپلوڈ مرلسٹ اپلوڈ مطلب مرلسٹ اپلوڈ کب ہوگی یہ چیزیں ڈسکس کریں گے مطلب مرلسٹ کو کیسے چیک کریں گے آپ کیسے اس کا طریقہ دار کیا ہوگا مطلب آپ کے اگر اپلیکیشن میں کوئی ایرر ہے کوئی مسٹیک ہے اس کو کیسے ریموف کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ بھوٹ نیوز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایچی سی کی طرح سے کچھ میسج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ پورٹل کے اوپر کیا چیز اب تسٹم شو ہو رہا ہے پورٹل کام کر رہی ہے نہیں کر رہی اس کے علاوہ کتنے کالجز کتنے پرسنٹ کالجز کے اندر یہ سیٹے کی جو جوبز ہے بسکلی اس میں آئی تھی اور اس کی میرللسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور ان کے کیسے ہو گیا کچھ سے میرللسٹیں شو ہو رہی ہیں چند فیصل صرف ٹو پرسنٹ ہے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تفسیدن اس کے علاوہ میرللسٹیں جو ہیں بسکلی اس کے وارے میں بات کریں گے کس کا میرللسٹ وغیرہ کیسے کلکولٹ ہوا اور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا اور میلل اور فیمیل کے لیے بسکلی دونوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑے سے کالجز کے اندر جو میرللسٹیں اپلوڈ ہوئی ہیں صرف میل کے لیے ہوئی ہیں فیمیل کے لیے ہوئی ہیں یہ ساری کہانی آپ کے ساتھ سمجھائیں گے آپ کو بتائیں گے بسیکلی چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں آپ کو سب کو ویلکم کرتے ہیں حسین ایڈوکیشن سسٹم پہ کل سے بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں ہم بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہیں ڈیفرنٹ نیوز سن رہی ہیں ہر بندہ اپنا اپنا تکہ لگا رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہو گیا دیکھیں اس کی ایتھینٹک چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پروف کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی سات اکتوبر اپلائی کرنے کی سات اکتوبر لاسٹ ڈیٹ تھی اور اس کی جو تینٹیٹی میریلیس لگنی تھی وہ لگنی تھی بارہ طریق کو اب دیکھیں سات طریق کو اس نے دو دن جو تھے وہ امپروف کر دیا مطلب انکریز کر دیا سات اکتوبر سے وہ چلے گئے نو اکتوبر تک مطلب نو اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے یہ جو لسٹیں سمیٹ ہونی تھی آپ کی اپلیکیشن سمیٹ ہونی تھی سمیٹ کتنی ہوئی ہے یہ بھی بتا دو لاکھ اپلیکینٹ ہیں دو لاکھ کہاں سیون تھاؤزن بسیکلی صرف ویکنسیس تھی اور صرف سیون تھاؤزن ویکنسیس کے اوپر دو لاکھ اپلیکیشن سمیٹ ہوئی ہیں میل اور فیمل دونوں کی یہاں سے اندازہ لگا لیں جب آپ لوگ اپلائی کرتے تھے تو کتنا زیادہ مشکل پیش ہو رہی تھی بہت زیادہ وہاں پہ ویپسٹ کے اوپر بیزی تھی رشت تھا اور اس کے علاوہ کچھ ایررز تھے مسٹیکس تھی ٹیکنیکل ایشوز تھے تو یہاں پہ دیکھیں جب دو لاکھ اپلیکیشن سمیٹ ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہونی تھی اسی لیے بسیکلی آپ کو ساتھ اکتوبر سے ڈیٹ بڑھا کے نو اکتوبر تک آپ کی ڈیٹ گئی ہے اب کیونکہ نو اکتوبر دیکھیں جب جانا تھا ساتھ سے بارہ ساتھ کے بعد بارہ طریقہ آپ کو ٹیٹیٹی میری لسٹ لگنی تھی ساتھ سے بارہ تک ٹیٹیٹی میری لسٹ لگنی تھی جہاں پہ پہلے انہوں نے کام کرنا تھا بسیکلی وہ بارہ طریقہ پانچ دن ان کو ملنے تھے اب ان کو ملنے ہیں تین دن دیفنیلی اور اتنی زیادہ سوچ بھی نہیں تھی اتنی زیادہ یہ اکسپٹ نہیں کر رہے تھے کہ دو لاکھ اپلیکیشن ہوں گی اس لیے جب آپ نے اپلیکیشن وغیرہ سمیٹ کروائی ہے ان کو بھی وہاں پہ ٹیکنیکل مسئلہ فیس ہو رہا ہے وہاں پہ پروگلم آ رہی ہے ویب سیٹ کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ ایررز آ رہے ہیں اس وجہ سے بسیکلی کیونکہ اگلی جو ڈیٹ ہے جو تینٹیٹی میرل لس کی ہے جو افیشل ایڈویٹیزم تھا اس کی دیٹ تو ڈیٹ انہوں نے بڑھا ہی نہیں ہے وہ تو انہوں نے بارہ ہی رکھی ہے صرف جو اپلائی کرنے کی ڈیٹ اس کو بڑھا دیا تو اگلا جو نیکس ٹائم ہے وہ ٹائم ان کے لیے کم ہو گیا اس وجہ سے بسیکلی یہ ساری چیزیں پروگلم فیس ہو رہی ہیں اور اس کی جو میرل لسٹ ہے وہ آن لائن ہی لگے گی یہ چیزیں کنفارم ہم نے کر لی ہے تو اس کی آن لائن میرل لسٹ لگے گی ہوگا کیا بسیکلی سنیں ہوگا کیا بسیکلی جو آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کروایا یہ ایچی سی کی طرح سے پورٹل کے اوپر بسیکلی ساری آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کروا دیا اب کیا ہوگا ایچی سی ان کالجز کو ایکسیس دے گا رسائی دے گا کہ آپ ان کو بسیکلی اپنے کالجز کے مطابق کھولیں اور ان کے میرل کو کلکولیٹ کریں وہ میرل کو کلکولیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ایچی سی کو بھیجے گا ایچی سی نے بسیکلی یہ چیزیں اپلوڈ کر رہی ہیں ان کو بسیکلی آن لائن مینولی نہیں ہوگا اپلوڈ کریں گے آن لائن اور اس کے بعد کالج والے بھی کیا کریں گے وہ ان کو علاو کریں گے کہ آپ نے اپنے نوٹس بوڈ کے اوپر بھی لگا دیں یہ بسیقلی اپلوڈ بھی ہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی جو اس کی جو اوفیشل جو ان کی ویب سائیڈ ہے پورٹل ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا تھا وہ پورٹل جو ہے اس ٹائم جو اگر اس کو اوپن کریں تو وہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی لسٹ شو نہیں ہو رہی اگر آپ کو کوئی دیفرنٹ چینل کی اوپر آپ کو ویڈیوز کے اندر مل رہا ہوگا کہ ہم آپ کو لسٹیں بتاتے ہیں اگر کچھ دو چار تین چار آپ کو نظر آتا ہے کہ دو پرسن کالجز کے اندر اگر لسٹیں وغیرہ لگ گئی ہیں دیفنیلی ایک چیسی نے ان کالجز کو رسائی دیا کہ آپ ان کی لسٹیں بنائیں کچھ کالجز کے اندر یہ لسٹیں بن بھی گئی ہوگی کچھ کے اندر یہ ٹیکنیکل پروبلمز ہیں اگر جن کے پاس وہ چیزیں ایکسیس آ گئی ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ لسٹیں لگ چکی ہیں لیکن بہت سائے کالجز ہیں جہاں پہ یہ ابھی تک یہ چیزیں میرے لسٹ جو ہے نا وہ اپلوڈ نہیں ہوئی اور دیفنیلی وہ ان کے پاس جو ریکارڈ ہے انہوں نے دیکھ کے بتا دیا کہ آپ کا یہ سسٹم بن رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اور آلدی پنجاب جو ہے یہاں پہ میرے لسٹیں ابھی نہیں لگیں اس لئے اس کے لئے آپ سبر کریں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ لیٹ ہو رہا ہے اور آپ کا اس میں قصور نکلے گا آپ کی غلطی نکلے گی آپ کا فارٹ ہوگا اور آپ کی اپلیکیشن سمیٹ نہیں ہوگی اور خینسل ہو جائے گی اور آپ کی نام آنے کے چانسز نہیں ہوگے اور آپ مطلب اگر کوئی اس میں ایرر ہے کیونکہ یہ بسیگلی تینٹیٹی میرے لسٹ ہے اگر اس میں کوئی مستیک ہوگی تو آپ کو بتایا جائے گا آپ وہاں پہ دیکھیں گے اگر لیٹ کر رہے ہیں تو ان کا اپنا فارٹ ہے اس لئے پریشان نہ ہو آج سنڈے ہے تو منڈے کو انشاءاللہ یہ بسیگلی ساری چیزیں میرے وغیرہ بند بنا کے ساری چیزیں ہوگے یہ مینولی نہیں ہوگا یہ اپلوڈ ہوں گی اور اس کے بعد آپ کو سوشل میڈیا کو بھی اوپر یہ لسٹیں نظر آئیں گی اور جو آپ نے اپلائی کیا تھا اپنی پورٹل کے اوپر جا کے اپنا آئیڈی کا نمبر وہاں پہ پٹ کریں گے اس کے علاوہ وہاں پہ اپنا جو پاسفرڈ ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد نیچے جو کیپشن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے کیپچا ٹھیک ہے اس کو وہاں پہ پٹ کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ اپنے وہاں پہ جائیں گے کالجز میں جو آپ نے سلیکٹ کیے تھے اس کو سلیکٹ کریں گے تو وہاں پہ سامنے ایکشن کا اوپشن آپ کو وہاں پہ ہائیلیٹ نظر آئے گا ابھی وہ بالکل مددہ میں ہے ہائیلیٹ ہوگا اس لیے آپ اس کے لیے ابھی ویٹ کریں کیونکہ بیس ہزار کینڈیٹس ہیں ان کا میرٹ بنانا ان کو دیکھنا ان کو چیک کرنا اس کے بعد لسٹیں بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ان کو پہلے دو دن کام ہو گئے تھے شروع میں ہی ٹھیک ہے اس لیے پھر یہ تین دن میں اوپر سے پر اتنے زیادہ اپلیکنٹس تو اتنے زیادہ کام اتنے شارٹ ٹائم میں کرنا پوسیبل نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ اوپر سے سنڈے آگیا اور سارے لوگ تو ڈیوٹی پر آپ کو پتا ہے کہ سنڈے والے دن کام نہیں کرتے تو اس لیے یہ ہے کہ جن کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ بھی وہ کام نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل کل آپ کو ہو جائے گا کل لگ جائیں گے کل شام تک آپ کو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ منڈے کل منڈے ہے تو یہ چیزیں ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو لگے گا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر وہاں پہ کوئی فارٹ ہے کوئی مسٹیک ہے کوئی ولدیت میں نمبر میں مارکس میں کوئی ڈگری اپلوڈ نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اپلیکیشن کس کو لکھنی ہے کالیج ڈیپٹی ڈیریکٹر مطلب جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ہے نا ان کے کالیجز کو بسیکلی آپ نے جو جو کالیجز کے ڈیپٹی ڈیریکٹر ان کو اپلیکیشن لکھنی ہے الگ الگ جتنے جتنے جنہوں میں اپلائی کیا ان کو اپنے اپلیکیشن لکھیں اسی کالیج کے اندر جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا اس کالیج کے اندر اپنے اپلیکیشن سمیٹ کروائیں گے کہ میرے اپلیکیشن جی سمیٹ کروائیں گے یہ اپلیکیشن سمیٹ کروانی پڑے گی آپ کو اور اس کے بعد یہ سارا میرل وغیرہ ابھی کلکولیٹ ہو رہا ہے ابھی فائنل نہیں ہوا میرل وغیرہ یہ ساری چیزیں کلکولیٹ ہوں گی اس کے بعد یہ آپ کی فائنل میرل لسٹیں لگیں گی ایکچولی یہ صورتیال یہ کہانی یہ سٹوری یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ میرل لسٹیں لگ چکی ہیں اور آپ مطلب ڈیفرنٹ نیوز وغیرہ چل رہی ہیں اور ایچیسی کا میسیج یہی ہے کہ بسیکلی ایچیسی کی طرف سے یہ ویب سائٹ کی طرف سے ان کی طرف سے یہ میسیج ہے کہ پورٹل وغیرہ بسیکلی جو اپلوڈ ہونی تھی یہ لسٹیں یہ لیٹ ہو رہی ہیں لیٹ کیوں نے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں جو پورٹل ہے بسیکلی جو میرل وغیرہ بننا تھا وہ ساری جو ڈیٹا وغیرہ ہیں ان کے اتنا دیکھیں نا اتنی دو لاک اپلیکنٹس ہیں تو وہ ان کی پورٹل تو اپلائی کرتے ہوئے آپ کو پتا ہوگا کہ کتنا زیادہ پرو اپلائی نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ ہنگ ہو گی تی پھر انہیں دو دن انکریز کی ہے اسی وجہ سے جب وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پروبلم وغیرہ ان کو فیس ہو رہی ہے تو اس لیے ٹیکنیکل ایشیوز کی ویسے تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت جالد اون لائن ہوگا انشاءاللہ اور پورٹل وغیرہ کے اوپر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ شو ہو جائیں گی آپ کو اور کچھ کالجز کے ادر لسٹ جاری کر دیا اور یہ ٹوٹلی میر کی انفرمیشن چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال میسیج کر سکتے ہیں 0300 7819803 وٹسپ کر سکتے ہیں یہ بسیقلی انفرمیشنز ہیں اور ابھی آپ کے قوشنز کا آنسر دیتے ہیں جو آپ کے قوشنز ہیں میرے لیسٹ لیٹ کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل ایشیوز ٹیکنیکل فارٹس کی وجہ سے اور کچھ یہاں پہ ٹائم وغیرہ کم ملا ہے اس وجہ سے بسیقلی ساتھ رکھتی ڈیڈلائن اس کے بعد نو تریسٹ ڈیڈلائن ہوگی اس وجہ سے ان کو ٹائم کم ملا ہے میرے لیٹ وغیرہ کلکلیٹ ہو رہا ہے اور یہ اس وجہ سے تھوڑا کام لیٹ ہو رہا ہے اس لئے یہ چیزیں کالج والوں کو آلاو کر دیا ہے ایکسیس دے دیا ہے اب وہ میرے لیٹ وغیرہ یہ منڈے تک انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی منڈے تک مڈے شام تک دیکھیں How check the mail list آپ نے کیا کرنا ہے اپنی portal پر جانا ہے وہاں پہ جا کے put کرنا اپنا cnc number اس کے بعد password دینا ہے اس کے بعد ميچے capture دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ساری اپنی mail list college کو select کریں گے subject کو select کریں گے اور اپنی mail list کو check کر لیں گے وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ وہ ساری چیزیں آریا ہیں last میں action کا word جہاں پہ آپ نے select کیا تھا applied لکھا آگیا تھا اس کے سامنے action کا word ہو رہا ہوگا شو کریں آپ دیکھ لیں وہاں پہ وہ اپنی لسٹوں کو چیک کرتے رہیں ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اس لیے اپنی لسٹوں کو چیک کرتے رہیں وہاں پہ جا کے آپ کو وہاں پہ ملے گا اپنی میرے لسٹ کو دیکھ لیں گے مطلقہ کالجز کے سامنے ہی ایکشن کا ورڈ لکھا ہوگا اس کو آپ کلک کریں گے وہاں پہ میرے لسٹ وغیرہ ڈاؤنلوڈ جائے گی کچھ اس طرح کا ہوگا آپ نے اسے کالج ڈیپٹی ڈیریٹر کو اپنی اپلیکشن لکھ کے اپنی فالٹ وگرہ کو جو بھی مسٹیک بغرہ کو اس کو ریموو کرواسکتے ہیں تو گوڈ نیوز یہ ہے کہ سکول کے اندر بھی جو ایک سکول کی اندر بھی جو بھائی رہی ہیں سننے میں آ رہا ہے اب اس کا اپیشل ایڈورٹی ایڈمنٹ نہیں آیا انشاءاللہ اس طرح کی اپ ڈیٹس بغرہ ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو سی ٹی میں اپلائی نہیں سکے کسی بھی وجہ سے وہ اس پہ لازمی اپلائی کیجئے گا اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ابھی آ رہی ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں آئی انشاءاللہ جیسی انفرمیشنز آتی ہے تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو یہ کچھ انفرمیشنز تھی آپ کے ساتھ نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گے مندے تک اور اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ آپ بسکلی اپنی اپلیکیشنز کو ڈیپٹی ڈیکٹر کالجز میں سمیٹ کروا سکتے ہیں تو اب زیادہ ٹائم آپ کا نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے پیچھے سے پروبلم آ رہی ہے ٹیکنیکل فارٹس ہیں ویب سائیڈ کا مسئلہ ہے تو اس لیے آپ ریلیکس رہیں انشاءاللہ کل تک چیک کر لے جائے گا ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ستنہ اکتوبر تک اس کی فائنل لس لگے گی تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے دوستوں کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ انفرمیشن کو شیئر کریں گروپس کے اندر شیئر کریں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اللہ تعالیٰ سب